والیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ سین اینڈریاز اس کہانے کی شروعات میں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو پہاڑوں میں گاڑی چلا رہی ہوتی ہے اور تب ہی وہاں پر لینڈ سلائیڈ ہو جاتا ہے جس سے اس کی گاڑی کا بیلنس بگر جاتا ہے اور اس کی گاڑی چٹانوں سے نیچے گر جاتی ہے لیکن اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ اس کی گاڑی چٹانوں کے بیچ میں اٹک جاتی ہے پر وہ بہت زیادہ گھائل ہو چکی ہے اور اس کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ ایک ریسکیو ٹیم کا ہیلیکاپٹر اسے دیکھ لیتا ہے جس ہیلیکاپٹر میں رے بھی ہوتا ہے وہ ایک ریسکیو آفیسر ہے پر جہاں پر اس کی گاڑی ہوتی ہو چٹانوں کے بیچ میں فسی ہوئی ہوتی ہے پہلے رے کا ساتھی جاتا ہے لیکن وہ بھی وہاں پر فس جاتا ہے اور اب وہ گاڑی نیچے گرنے والی ہوتی ہے پر اس سے پہلے کیا ایسا ہوتا رے خود نیچے جا کر دونوں کو بچا لیتا ہے اور اس طرح سے سب کی جان بچ جاتی ہے وہیں دوسری طرف ہمیں ڈاکٹر لارنس کو دکھایا جاتا ہے جو ایک کلاس میں سبھی سٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں دراصل وہ ایک سیسمیلوجسٹ ہے سیسمیلوجسٹ انہیں کہا جاتا ہے جو ارتھکویک یعنی کی بھکم کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں اور وہ کئی سالوں سے اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ریسرچ کے آدھار پر وہ سبھی سٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں کہ سن 1964 میں اتنا بڑا بھکم پایا تھا جو کئی سارے ایٹم بومز کے برابر تھا وہ بھکم دس منٹس تک چلتا رہا ساتھی وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایسا بھکم ڈیٹھ سو سالوں میں ایک بار ضرور آتا ہے اور کیلیفورنیا کی جو سین انڈریاس فالڈ لائن ہے وہ دو ٹیکٹونک پلیٹس کے اوپر ستیت ہے یعنی کہ بھکم کے لحاظ سے وہ سب سے سینسیٹیو ایریا ہے اب یہاں پر کچھ دیر بعد ان کا دوست اور ان کا کولیک بھی جو ہوتا ہے وہ ڈاکٹر لارنس کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ حالی میں ایک بھکم پایا ہے یہ دونوں کے دونوں اس بھکم کی تیورتہ اور سیریسنیس کو ناپنے کے لیے نکل پڑتے ہیں یہ ایک بہت بڑے ڈیم کی اوپر جاتے ہیں جہاں پر انہیں بھکم کی تیورتہ کو ناپنا ہوگا اور جب بھی اپنے میٹر سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کے میٹر میں اچانک سے ویبز بدل جاتی ہے یعنی کہ دوبارہ بھکم آنے والا ہے اور تب ہی یہاں پر ایک بار پھر سے بہت بڑا بھکم پا جاتا ہے جس سے ڈیم ٹوٹنے لگتا ہے ڈیم کے اوپر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس سب کے سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں ڈاکٹر لارنس کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے اور تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک بچی ہے وہ اس بچی کو اٹھا کر بھاگنے لگتا ہے اور جیسی وہ بچی کو اپنے پارٹنر لارنس کے پاس فیکتا ہے وہ خود وہاں پر فس جاتا ہے جس کے بعد وہ پورا کا پورا وشال ڈیم بٹی کی دیوار کی طرح ڈہ جاتا ہے جس میں ڈاکٹر لارنس کے ساتھی اس کے دوست کی بھی مرتی ہو جاتی ہے اور اب یہاں پر ری جو کی ایک ریسکیو آفیسر ہے اسے گھٹنا اس تھل پر آنے کا میسج آتا ہے وہیں دوسری طرف ہمیں ری کی بیٹی کو دکھایا جاتا ہے جو اب اپنی موم کے ساتھ رہتی ہے دراصل ری کا اور اس کی پتنی ایما کا ڈائیووز ہو چکا ہے اور اس کی پتنی ایما کا ایک بوائی فرن بھی ہے جس کا نام ڈینیل ہے اور اس وقت ری کی بیٹی ڈینیل کے ساتھ کسی کام سے سین فرینسس کو جا رہی ہوتی ہے اور جب بھی اپنے سفر پر ہوتے ہیں تب ہی ری کی بیٹی کو وہاں پر ایک لڑکا ملتا ہے جس کا نام بین ہے بین کے ساتھ اس کا بھائی بھی ہوتا ہے اور بہت جلدی ان تینوں کی دوستی ہو جاتی ہے اب ارتکوئے کی وجہ سے ڈیم کے اوپر جو تبھائی ہوئی تھی اس کی خبر پوری دنیا میں فیل جاتی ہے اسی لئے ڈاکٹر لارنس کے پاس ایک رپورٹر آتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ یہ بھکم کیسے آیا تب ہی وہاں پر ڈاکٹر لارنس کے دو سٹوڈنٹس آتے ہیں جو پوری طرح سے گھبرائے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی رپورٹ ہوتی ہے اور جب ڈاکٹر لارنسوں سے دیکھتے ہیں تو وہ بھی گھبرا جاتے ہیں دراصل سینڈ اینڈریاس میں جہاں پر پلیٹس ہیں وہاں پر اس رپورٹ کے مطابق بہت جلدی بھکم پانے والا ہے اور یہ بھکم پورے شہر میں آئے گا پر اب ان کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ یہ سب کو وہاں سے نکال سکیں پورا لارنس انجلس سینڈ فرانسس کو اور باقی کے شہر اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ بہت جلدی ان کی جان خطرے میں پڑنے والی ہے وہی رے کی پتنی ایما کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ریسٹرون میں ہوتی ہے جو کی بلڈنگ کے اوپر ہوتا ہے اور تب ہی وہاں پر سب کچھ ہلنا شروع ہو جاتا ہے دراصل اب بھکم شروع ہو چکا ہے یعنی کہ یہاں پر ان سب کی جان خطرے میں ہے ایما یہاں پر سب سے پہلے رے کو کال کرتی ہے کیونکہ وہ ایک ریسٹیو آفیسر ہے وہ ہیلیکاپٹر میں ہوتا ہے وہ ایما سے کہتا ہے کہ تم چنٹا مت کرو میں جلدی تم تک پہنچ جاؤں گا لیکن اب یہاں پر بلڈنگ گرنا شروع ہو جاتی ہے ایما کو پتا ہے کہ رے اسے ہیلیکاپٹر سے بچانے کے لیے آئے گا اسی لوچھت پر جانا چاہتی ہے پر جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بلڈنگ کا آدھا حصہ ڈھہ چکا ہے لوگ اوپر سے نیچے گر رہے ہوتے کوئی وہاں پر لٹکا ہوا ہوتا ہے چاروں طرف صرف چیکھوں کی آوازیں ہوتی ہے ایما کسی طرح سے اوپر ٹاپ تک پہنچ جاتی ہے اب بلڈنگ کا یہ حصہ بھی ڈھہنے لگتا ہے اور اس سے پہلے کی ایما بھی اس میں دب کر ماری جاتی وہاں پر ریا جاتا ہے رسی سے ایک نیٹ کو نیچے فیکتا ہے ایما اس نیٹ کی طرف بھاگتی ہے پیچھے سے بلڈنگ ڈھہ رہی ہوتی ہے اور اس سے پہلے کی پوری بلڈنگ ڈھہ جاتی ایما اس نیٹ کو پخڑ لیتی ہے ان کے ہیلیکاپٹر کے اوپر بھی بلڈنگ گھرنے والی ہوتی ہے لیکن رے اپنے کام میں بہت ایکسپرٹ ہے اسی لئے ایما کو بچا کر یہاں سے نکل جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھکم کی وجہ سے پورے شہر میں بلڈنگ گھر رہی ہیں وہی ہمیں سین فرانسکس کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر رے اور ایما کی بیٹی ڈینیل کے ساتھ ہے یہ دونوں کے دونوں پارکنگ لوٹ سے گاڑی سے نکل رہے ہوتے ہیں پر اب وہاں پر بھی بھکم پانا شروع ہو جاتا ہے جس سے ان کی گاڑی کے آگے کی زمین ڈھہ جاتی ہے اور ان کی گاڑی وہاں پر فز جاتی ہے ڈینیل کسی طرح سے وہاں سے نکل جاتا ہے پر وہ رے کی بیٹی کو نہیں نکال پا رہا ہوتا اسی لئے وہ مدد لے نکلے جاتا ہے پر جب وہ بھار جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سب کے سب بھاگ رہے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ کسی سے مدد مانگتا وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر چار اترہ بیلڈنگ گرنے سے لوگ مارے جا رہے ہیں اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے جلد سے جلد اپنی جان بچانے کے لئے بیلڈنگ سے نکل نہ ہوگا اسی لئے رے کی بیٹی کی پروہ نہ کر کے وہاں سے اکیلا ہی نکل جاتا ہے وہی رے کی بیٹی کو دکھایا جاتا ہے جو اب بھی گاڑی میں فسی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر وہ لڑکا آتا ہے جس کا نام بین ہے جس سے رے کی بیٹی کی اسی سفر میں دوستی ہوئی تھی وہ کسی طرح سے وہاں سے اسے نکال لیتا ہے اور اب بین اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اور رے کی بیٹی کے ساتھ اس جگہ سے نکل جاتا ہے جس کے بعد رے کی بیٹی اپنے ڈیڈ کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ پورا شہر ڈھہر ہے یہ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ تم چنتم مت کرو میں تمہیں کسی بھی حالت میں وہاں سے نکال لوں گا تم بس اونچی جگہ میں چلی جاؤ میں تمہاری موم کے ساتھ تمہیں بچانے کے لیے آ رہا ہوں جس کے بعد دونوں کے دونوں ہیلیکاپٹر سے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے سین فرینسکو کی طرف نکل پڑتے ہیں وہیں سین فرینسکو میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر بھکم کے جھٹکے اب بند ہو چکے ہیں سب کے سب جارے ہوتے ہیں پر تب ہی ڈاکٹر لارنس کو پتا چلتا ہے کہ ابھی بھکم اور بھی تیور گتی سے آئے گا یعنی کی پہلے جو بھکم آیا تھا اس سے بھی تیز بھکم آنے والا ہے اور سین فرینسکو میں ایک بار پھر سے بھکم کے جھٹکے شروع ہو جاتے ہیں اس سے بلڈنگز گرنا شروع ہو جاتی ہے وہیں ڈینیل دیکھتا ہے کہ سب کے سب دیوار کی آر کے ساتھ اپنے آپ کو بچانے کے لئے کھڑے ہیں اس کے پاس کوئی بھی کونہ نہیں ہوتا اسی لئے ایک آدمی جو اپنی جان بچانے کے لئے بلڈنگ کے پلر کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ڈینیل اسے وہاں سے ہٹا کر خود وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے جس سے اس آدمی کی مرتی ہو جاتی ہے وہی رے اور ایما کو دکھایا جاتا ہے جو ہیلیکاپٹر میں ہوتے ہیں اور تب ہی ان کا ہیلیکاپٹر کریش ہو جاتا ہے جو ایک سپر مارکٹ کے اندر چلا جاتا ہے ان دونوں کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ ان کی جان بچ جاتی ہے یہ کسی بھی قیمت پر اپنی بیٹی کو بچانے کے لئے سین فرنسس کو پہنچنا چاہتے ہیں اسی لئے یہ دونوں ایک کار سے سین فرنسس کو کی طرف نکل پڑتے ہیں رے بڑی سپیر سے کار چلا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ آگے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے ان کی مرتی ہو جاتی اور یہ گڑھا بھکم کی وجہ سے ہوا ہے یعنی کہ اب یہ کار سے آگے نہیں جا سکتے رے اور احمہ اس بات سے بہت پریشان ہو جاتے ہیں وہاں پر ایک بڑھا آدمی ہوتا ہے جو رے سے پوچھتا ہے کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں وہ بتاتا ہے کہ مجھے کسی بھی قیمت پر سین فرنسس کو پہنچنا ہے جہاں میری بیٹی میرا انتظار کر رہی ہے یہ سننے کے بعد وہ بڑھا آدمی اسے اپنا پلین دے دیتا ہے اور اب رے اپنی پتنی احمہ کے ساتھ پلین سے سین فرنسس کو کی طرف نکل پڑتا ہے وہ سین فرنسس کو پہنچ جاتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ ائرپورٹ پر لینڈنگ کرنے کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے ساتھ ہی اس کے پلین کا اففیول بھی ختم ہونے والا ہوتا ہے اسی لئے وہ پیرشوٹ کی مدد سے احمہ کو لے کر اوپر سے کود جاتا ہے جس کے بعد رے ایک بار پھر سے اپنی بیٹی سے کانٹیکٹ کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں سٹیڈیم کی طرف آنا ہوگا لیکن سٹیڈیم دوسری طرف ہے اور اب یہ کار سے اس جگہ نہیں جا سکتے ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے پانی کا یہ دونوں کے دونوں ایک بوٹ سے اس پانی کے راستے سے اس جگہ جانے لگتے ہیں جہاں پر ان کی بیٹی ہے یہ بڑی سپیڈ سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی یہ دیکھتے ہیں کہ بادل بہت نیچے آ چکے ہیں پر جب ادھیان سے دیکھتے ہیں تو یہ بادل نہیں بلکہ ایک بہت اوچی لہر ہوتی ہے دراصل بھکم کے جھٹکوں کی وجہ سے سمندر میں اب سنامی آ چکی ہے بہت سارے لوگ اپنی بوٹس پر ہوتے ہیں اور اب یہ واپس نہیں جا سکتے سب کے سب تیہ کرتے ہیں کہ وہ سپیڈ سے اس لہر کو پار کر دیں گے اور سب لہر کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن پانی کی یہ لہر اتنی سٹرونگ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ بوٹس کے ساتھ وہیں پر مارے جاتے ہیں کسی طرح سے رے اپنی بوٹ کو لے کر لہر کے ٹاپ تک چلا جاتا ہے پر تب ہی آگے سے ایک بہت بڑا کارکو شپ آتا ہے جو ان کی بوٹ کو کچلنے والا ہوتا ہے پر ٹھیک سمیں پر رے اپنی بوٹ کو لیفٹ لے جاتا ہے یہ شپ کی بلیٹ سے کٹنے والے ہوتے ہیں لیکن اس سے بھی یہ بچ جاتے ہیں پر اس شپ کے اوپر جو بہت بڑے بڑے بھاری کنٹینرز ہوتے ہیں اب وہ پانی میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں رے کسی طرح سے اپنی بوٹ کو بچا کر یہاں سے لے جاتا ہے پر پانی کی وشال لہرے اس شپ کو اپنے ساتھ بھا کر لے جاتی ہے اور سامنے ہوتا ہے گولڈن گیٹ بریج جس کے اوپر سے سبھی لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ڈینیل بھی ہوتا ہے اور وہ شپ گولڈن گیٹ بریج سے ٹکراتا ہے اور ایک کنٹینر ڈینیل کے اوپر گر جاتا ہے جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے بریج پوری طرح سے تباہ ہو چکا ہے ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں اور اب پورے شہر میں پانی بھر چکا ہے جس پانی کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ بڑی بڑی بیلڈنگز گر رہی ہوتی ہے وہی ایما اور رے کی بیٹی کو دکھایا جاتا ہے جو بین اور اس کے بھائی کے ساتھ ایک بیلڈنگ میں ہوتے ہیں جہاں پر رے نے ان تینوں کو جانے کے لئے کہا تھا لیکن اب اس بیلڈنگ میں بھی پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اسی لئے یہ اور اوپر چلے جاتے ہیں اور جب پانی شانت ہو جاتا ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ تینوں کے تینوں فس چکے ہیں یہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے پر اب رے اور ایما بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں ان کی بیٹی نے دیکھ لیتی وہ انہیں آواز بھی لگاتی ہے پر یہ دونوں اس سے بہت دور ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ اس کی آواز نہیں سن پاتے اور یہاں سے جانے لگتے ہیں اور جب یہ یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ایما دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ پر بوٹ پر ایک ہری رنگ کی لیزر لائٹ گر رہی ہے اور جب وہ پیچھے دیکھتی ہے تو وہ ان کی بیٹی ہوتی ہے لیزر لائٹ سے انہیں اشارہ کر رہی ہوتی ہے یہ اپنی بیٹی کو زندہ دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں پر اس سے پہلے کہ یہ اپنی بیٹی تک پہنچ دیں پانی کی ایک اور لہر آتی ہے جس سے بلڈنگ دھس جاتی ہے اور وہ فلور جس میں ایما اور رے کی بیٹی ہوتی ہے وہ بھی دھس جاتا وہ پانی کے نیچے چلا جاتا ہے اور اب ایما اور رے کی بیٹی پانی کے نیچے گلاس کے کیبین کے اندر فس جاتی ہے رے اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے جاتا ہے اور کسی طرح سے اس تک پہنچ جاتا ہے وہیں بھار سے بین کو دکھایا جاتا ہے جو گلاس کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن یہ بہت مجبوط ہوتا ہے اور جب دور سے ایما یہ دیکھتی ہے تو وہ پوری سپیڈ سے اپنی بوٹ کو اس طرف لاتی ہے جس گلاس کو اسے توڑنا ہے اور اس سے اپنی بوٹ کو ٹکرا دیتی ہے جس سے وہ گلاس ٹوٹ جاتا ہے جس کے بعد رے اپنی بیٹی کو بوٹ کے اوپر لے آتا ہے اور اس سب کے سب بوٹ کے اوپر بیٹھ کر یہاں سے نکلنے لگتے ہیں اب پوری کی پوری بیلڈنگ ڈہ رہی ہوتی ہے جہاں ایک طرف ایما بوٹ کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے وہیں دوسری طرف رے اپنی بیٹی کو جو اب بھی بھی ہوش ہوتی ہے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے جلدی اس کی بیٹی ہوش میں آ جاتی ہے اور اب یہ سب کے سب اس جگہ سے نکل جاتے ہیں یعنی کہ ان سب کی جان بچ چکی ہے اور وہ بھکم جو لگاتر کئی منٹ سے آ رہا تھا وہ بھی پوری طرح سے شانت ہو چکا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ریسکیو ٹیم اس جگہ پہنچ چکی ہے یہاں پر لوگوں کو بچانے کے لئے آئے ہیں ایما اور رے کو دکھایا جاتا ہے جو اب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور جب وہ گولڈن گیٹ بریج کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر انہیں امریکن فلیک دکھتا ہے جس سے ان کے اندر امید جاگتی ہے کہ سب کچھ پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے گا ان دونوں کے لئے ایک دوسرے کے دل میں جو گلے شکوے تھے جس وجہ سے ان کا ڈائیووس ہو گیا تھا اب وہ بھی پوری طرح سے ختم ہو چکے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی